بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہونکو فرنچ میں آپ کا دوست فکار تاہیر خان لزبن پرتگال سے نہیں ایمسٹرنم ہالنڈ شے ایک بار پھر اپنے دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضروں فرنچ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسا زبردست کنٹری آپ کے ساتھ بسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے ای ویزہ چاہیے اور وہ نہائیتی آسانی سے ہر پاکستانی کو مل جاتا ہے چاہے کہ آپ جاپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے بے روزگار لوگ کو مل جاتا ہے انگلیش سپیکنگ کنٹری ہے اور یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں یا ڈسکس نہیں کرتے لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کنٹری کے حوالے سے اس کنٹری کے فرنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایزی کی جاپ بھی مل جاتی ہے اور یعنی آپ جائیں گے ویزی پہ ای ویزی پہ تو وہاں پہ جا کے آپ کو پہلے اس ملک کا دو تھا تھا اسٹیکر ویزا لیکن اس ملک نے بھی کچھ عرصے پہلے اپنا اس ویزی کو جو اسٹیکر ویزی کو اپنی ویزا کر دیا ہے اور وہاں پہ جو ٹوریس وغیرہ آتے ہیں لوگ آتے ہیں آسان کر دیا ہے اور پاکستان سے ملک یہ ہے کہ ساتھ آٹھ گھنٹے کی ساتھ گھنٹے کی سے لے کے آٹھ گھنٹے کی ٹریول جنری ہے آپ جا سکتے ہیں اور اتنا مہنگا کنٹری بھی نہیں ہے تو اس کنٹری کا جو نام ہے فرنٹ وہ ہے ملیشیا ملیشیا کے اندر جو ہے فرنٹ یہاں کی جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے کوللنپور اور ملیشیا جو ہے یہاں پہ پاکستانی انڈین ٹامل چائنیز کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور پاکستانی اچھے خاصے جہاں پہ ہیں اس ملک کا فرنٹ فائدہ ہے کہ یہاں ان کی اپنی زبانی جسے ملائی کہتے ہیں ملائی یہ انڈونیزن ڈائلیکٹ ہے یعنی ہی دونوں زمانے ایک دوسرے سے بڑی ملتی چھوٹی ہیں اور یہ سب سے بڑی فائدہ اس ملک ہے کہ یہاں کی جو official language ہے official language یہاں پہ ہے انگلیش ان کی اپنی idi l language ہے لیکن یہاں کی جو official language ہے وہ انگلیش بھی ہے تو ہر کوئی یہاں پہ انگلیش بولتا ہے یہاں پہ آپ کو language کا بھی کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہوگا اچھا جو currency چلتی یہاں پہ currency چلتی ہے ringard اب یہ ایک رنگٹ جو ہے یہ پاکستانی یہ سمجھے تقریباً پچاس پچپن روپے کی درمیان چلتا ہے آج کل تو کرنسی بھی اچھی ہے اگر آپ فرض کریں گے ایک ہزار رنگٹ کمالیں تو یہ تقریباً پچاس پچپن ہزار بن جاتے ہیں اور دو ہزار رنگٹ کمالیں تو وہ ایک لاکھ روپے سے زیادہ بن جاتے ہیں سب سے جو بہت شرین بینفر ڈسک کرنسی کیا ایک تو یہ کہ اس کے لئے ویزے کی اتنی مشکلات نہیں ہیں ای ویزا آپ کو مل جاتا ہے اور اس ای ویزے پہ جہاں کے آپ وہاں پہ ورک پرنمنٹ میں اس کو ایدلی ورک ویزے میں چینج کروا سکتے ہیں اچھا ان کا جنر موسٹلی جو ویزا ہے وہ کوئی ریسیلنس کارڈ نہیں ملتا نورملی جو آپ کو پاسپورٹ ہوتا ہے اسی پہ یہ ورک ویزے لگا دیتے ہیں تو اس پہ کام آپ کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہ کہ یہاں پہ اچھا کاروبار بھی کر سکتے ہیں یعنی جاپ تو آپ کو اچھی مل جاتی ہے میرے کافی سارے کلائنٹس ہیں جو ملیجی میں رہتے ہیں جنگے وہ اپنے شینگن ویزا یو ایس کینیڈا گارہ کا پروسیڈ کرواتے رہتے ہیں اور تو اس میں یہ کہ یہاں پہ جاپ بھی اچھی مل جاتی ہے یعنی لیور کٹیگری میں آدمی کو ایک عام آدمی جو ہے وہ دو سے تین ہزار رنگرٹ وہاں پہ کم آ لیتا ہے جت میں اس کو ریائش بھی مل جاتی کمپنی کی طرف سے کھانا بینے کے بھی معاملت ہو جاتے ہیں دو سے تین اور پھر اگر آپ کو اسکل آتا ہے اگر آپ ٹھیلر ہیں اگر آپ کوئی پلمبر ہیں ٹیکنیشن ہیں الیکٹریشن ہیں کوئی آئی ٹی سپیکشلیسٹ ہیں تو اس میں آپ کو اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں اور یہ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے جب برابر میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہے سنگاپور ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کا ہے سائلنٹ تو یہ ان دو کنٹریز میں بھی آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں تو ملیشیا کا فرنڈ ایک تو یہ کہ یہ ایک چھوٹا تھا ملک ہے چونتیس ملین کی اس کی عبادی ہے اور خوبصورت کولانمپور اس کا جو کیپٹل سیٹی ہے اور تو اگر آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ اس ملک کی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ویدہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ وہ اپلائی کرنگ ہو تو آپ کو جلد جل مل بھی جائے گا فرنڈز یہ آج کی ویڈیو آپ سب اپنا بہت بہت خیال لکھیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بزروں کا بہت بہت خیال لکھیں اور اپنے بھائی کرس چینل کا میں ملتا ہوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ